اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ سے کچنز ریلیٹڈ کچھ ایسی ٹیپس شیئر کرنے والی ہوں جن کو میں اپنے کچن میں یوز کرتی ہوں اور میرے لئے کافی ہیلپ فول رہتی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لئے بھی اتنی ہی یوزفول رہیں گی اور آپ انہیں پسند کریں گے چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فرنس اس سے پہلے آپ سے بھی ریویسٹ رہے اگر ان میں سے کوئی بھی ٹپ آپ کو اچھی لگے اور آپ کے لئے یوزفول رہے تو پھر ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو آج کی پہلے ٹپ سالٹ اینڈ پیپر سے ریلیٹڈ ہے اکثر جب ہم نمک دانی میں نمک کیا کالی مشٹ ڈالتے ہیں تو وہ اندر جم جاتے ہیں اور آسانی سے باہر نہیں نکلتے پر ساتھ کے موسم میں تو یہ اکثر ہی آپ نے ابزرب کیا ہوگا اس کے لئے آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ایک زبردستی ٹپ اگر آپ ایک نمک دانی کو دوسری کے اوپر اس طرح سے بیک پہ سرکولر موشن میں چلائیں گے تو آپ کی نمک کیا کالی مرچ ایسے فٹا فٹ باہر آئیں گی کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے تو یہ میجیکل سرٹرک آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ پہلے سالٹ اینڈ پیپر باہر نہیں آ رہے تھے لیکن جب سرکولر موشن میں میں نے ان کو گھمایا تو یہ بہت آسانی سے باہر آنا شروع ہو گیا آج کی سیکنڈ ٹپ ہے دودھ سرے لیٹیڈ موسم جیسے کیا آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا ہے اور گرمیوں میں تو دودھ اگر ایک دن سے زیادہ پڑا رہے تو چاہے فریج میں بھی ہو پھر بھی خراب ہونے کا ڈر ہی لگا رہتا ہے اس کے لئے سپیشل ٹپ یہ ہے کہ دودھ کو بوائل کرنے کے بعد جب وہ نورمل ٹمپریچر پہ آ جائے تو پھر آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا کا اب تین سے چار دن آپ کا دودھ آرام سے چلے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بلکل نہیں پھٹے گا نیکسٹ ٹپ ہے جی چکن سے لیٹیڈ جب بھی آپ کو چکن کو کک کرنا ہو تو کک کرنے سے پندرہ منٹ پہلے آپ اسے پانی کے اندر ڈپ کریں اور پانی میں شامل کر دیں وینیگر یعنی سرکہ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس سے چکن کے اندر جتنے بھی میل بلڈ یا فیٹس پہ رہا ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے چکن اچھے سے صاف ہو جائے گا اور پھر جب آپ چکن کو پکائیں گے تو جو چکن کے اندر ایک پھیکا پانا ہے وہ بھی نہیں رہے گا اور چکن بہت مزے کا بنے گا اور نیکسٹ ٹپ ہے جی جب آپ رائس یا کوئی بھی چیز بوائل کرتے ہوں گے تو ڈرین کرتے ہوئے یہ والا میتھرڈ یوز کرتے ہوں گے لیکن میں جو طریقہ یوز کرتی ہوں وہ ہے تھوڑا ڈیفرنٹ میں سٹینر کو اس طرح سے پتی لے کے اوپر رکھ دیتی ہوں اور پھر اسے ڈرین کرتی ہوں اس سے پانی اچھے سے ڈرین ہو جاتا ہے اور کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگئے کہ رائس سٹینر کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو اس طرح وہ نہیں چپکتے اور ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں نیکسٹ ہے کہ جی چائے سے ریلیٹڈ چائے بناتے ہوئے اکثر جب ہم تھوڑا ادھر ادھر ہوتے ہیں تو چائے گر جاتی ہے اور چولے پہ بڑا میس ہو جاتا ہے پھر ہمیں خود ہی اسے ٹائم لگا کر صاف کرنا پڑتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ پین کے اندر میں ڈال دیتی ہوتی ہوں چائے والی سٹینر یعنی چائے کی چھلنی کو ہی اندر ڈال دیتی ہوں چائے بوائل ہوتی رہتی ہے لیکن نیچے بلکل نہیں گرتی اور چولہ بلکل صاف رہتا ہے آپ بھی اس ٹرک کو ازمائیے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکسٹ ہی پیجی پیاز کی کٹنگ سے ریلیٹڈ اکثر جب ہم نائف سے پیاز کٹتے ہیں تو وہ ایکول نہیں کرتا کچھ موٹے سلائس کرتے ہیں کچھ باریک کٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ نائف کی بجائے اگر پیلر کا یوز کریں گے تو پیلر سے بہت باریک پیاز کٹے گا تھن سلائسز ہوں گے اور جب آپ انہیں فرائے کریں گے تو بہت کرسپی سا پیاز فرائے ہوگا کیونکہ وہ سارا ایکول سائز میں کٹا ہوا ہوگا تو کسی پی ریسپی کے لیے اگر آپ کو کرسپی پیاز چاہیے تو پھر اس ٹرک کو ضرور ازمائیے گا اب ہے جی ایک اور بہت زبردستہ ٹرک اور آپ لوگوں کو تو شاید یہ بہت فنی بھی لگے لیکن یہ ہے بہت ہی یوزول پیاز کٹتے ہوئے آنکھوں سے آنسو تو آ ہی جاتے ہیں لیکن اس ٹرک سے پیاز کٹیں گے آپ وہ بھی بینہ آنسوں کے بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ جب آپ پیاز کٹنے لگیں تو آپ نے اپنی سبان کو داتوں کے اندر رکھتے ہوئے باہر لانا ہے اس سے پیاز آپ کی آنکھوں میں بلکل نہیں چوبے گا اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو آئیں گے نیکسٹ اپیجی فرائنگ میں یوز ہوئے آئل سے ریلیٹڈ جب ہم اس طرح سے آئل میں پکوڑے یا کوئی بھی چیز فرائے کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریزیڈیو پیچھے رہ جاتے ہیں جو بلک بلک ہوتے ہیں اور دوبارہ جب ہم اسی آئل میں کچھ فرائے کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور ریسپی کو خراب کرتے ہیں ویسے تو جب آپ آئل میں کوئی چیز فرائے کریں تو اسے زیادہ ٹائم یوز نہ کریں لیکن دو بار تو چلتا ہی ہے تو پہلی دفعہ جب آپ فرائے کریں اور اس طرح سے پیچھے ریزیڈیو رہ جائیں تو آئل کو آپ دوبارہ سے کیسے ساف کریں اس کے لیے آپ لے لیں کون فلور میرا آئل کیونکہ تھوڑا ہی ہے تو میں نے ایک سے ڈیرڈ چمچی کون فلور لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس مکسچر کو پھر میں نے گرم آئل کے اندر ڈال دیا اور آپ دیکھیں کہ اس مکسچر نے سارے کے سارے جتنا بھی بلیک سبسٹانسز تھے ان کو ایبزوب کر لیا اور میرا آئل دوبارہ سے کلیر ہو گیا تو یہ تو تھا آئل کو صاف کرنے کا طریقہ لیکن جب سم ٹائم ہم فیش یا چکن وغیرہ فرائے کرتے ہیں تو آئل کے اندر سے ان کی سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ کریں کہ گرم آئل کے اندر ہی آپ چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کر ڈال دیں ادھرک جتنی بھی اس کے اندر سمیل ہوگی اس کو ایبزوب کر لے گی اور آئل کے کلر کو بھی لائٹ کر دے گی جب ادھرک اچھے سے براؤن ہو جائے تو اسے نکال لیں تو یہ تھی جی ایک زبردست سے ٹپ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے کافی یوسفل رہ گی جب ہم کھیر یا کوئی بھی میتھا وغیرہ بناتے ہیں تو اس طرح سے بیدام کو کٹ کے ڈالتے ہیں نائف سے کٹتے ہوئے ہمیں تھوڑے مشکل بھی لگ رہا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایلمنٹس کو کٹنے سے پہلے تھوڑی دیر فریج میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں آپ کٹ کریں تو آپ کو یہ کٹنے آسان بھی لگیں گے اور بہت اچھے سے کٹ بھی جائیں گے اب ایک اور چھوٹی سے ٹپ یہ ہے کہ سم ٹائم جب ہم اس طرح ناشتے میں دودھ یا کوئی بھی دلیا وغیرہ بناتے ہیں اور ہمیں اسے جلدی سے بچوں کو بریک فانس میں دینا ہوتا ہے لیکن وہ گرم ہوتا ہے ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور ہم اسے جلدی سے تھنڈا کرنا چاہ رہے ہوتا ہے تو اس کا ٹرک یہ ہے کہ آپ اس کے اندر میٹل سپون ڈال دیں میٹل سپون کیونکہ میٹل کا ہے میٹل وہ جلدی سے ہیٹ کو ایبزاب کرتا ہے تو یہ ہیٹ کو جلدی سے ایبزاب کرے گا اور آپ کا دودھ یا کوئی بھی پوریج وغیرہ ہوگا وہ تھوڑا ٹائم لے گا تھنڈا ہونے میں اب جو ٹرک میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ کیچنس ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن بہت ہی ریکویسٹڈ ہے مجھے بہت ساری ویورز نے ریکویسٹ کی تھی کہ انڈر آم میں سے جو سمیل آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹرک بتاؤں انڈر آم سے آنے والی سمیل کو ختم کرنے کا سچ سے بیسٹ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے لیے آپ کو لے لینی ہے پھٹکڑی یعنی ایلم یہ بزار میں آرام سے آویلیبل ہوتی ہے تو اس کو لے کے آپ نے اپنے واش روم میں رکھ لینا ہے اور پھر جب آپ بات لیں اس کے بعد آپ نے اس کو گیلا کرنا ہے ویسے بھی آپ کی باڈی بھی ویٹی ہوگی اور پھر اس کو آپ نے اپنی آن انڈر آمز میں ہلکی ہلکیاتوں سے رب کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جب تک آپ نیکس شاور نہیں لیتے آپ کی انڈر آمز سے سمیل نہیں آئے گی اس طرح کچھ لوگوں کے انڈر آمز کا کلر کافی ڈارک ہوتا ہے تو اس کو رب کرنے سے آپ کی سکن کا کلر بھی لائٹ ہوگا اور اب ہے جی آج کا لاس ٹریک سم ٹائم جب بریڈ فریج میں پڑی رہتی ہے تو وہ کافی ہارڈ ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ سے سوفٹ بنانے کے لیے آپ کو ٹپ دیتی ہوں بریڈ کے پیس کو لیں اور اسے لپیٹ لیں الیمونیم فائل میں اچھے سے اور پھر اسے ڈال دیں ٹوسٹر میں اس سے بریڈ ٹوسٹ پی ہوگی اور سوفٹ پی ہو جائے گی اگر ٹوسٹر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لیں پریسر اس کو گرم کریں اور پریسر کو اس کے اوپر چلائیں اس سے بھی بریڈ ٹوسٹ ہونے کے ساتھ سوفٹ پی ہو جائے گی جو بچے یا بچیاں ہوسٹل میں ہیں ان کے لیے ٹپ بہت ہی یوسفل رہ گی اور بریڈ کو وہ اس طرح سے بہت یسانی سے ٹوسٹ کر پائیں گے تو یہ تھی جی آج کی کچھ ٹپس اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی پسند آئی ہو تو پھر لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کچھ اور نئی ٹپس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ